موسیقی بہت عرصہ پہلے میرے علاقے میں ایک انتہائی موڈر قسم کی دیوہ عورت وہاں آ کر رہنے لگے اس کے دو بچے بھی تھے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیبہ و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان عباد ہو گیا ہے اور اس کا انداز ہم سے ملتا جلتا نہیں ہے اے تو وہ انتہائی آلہ درجے کے خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی تیسری اس میں یہ خرابی تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹے آتی تھی اس کے جو دو بچے تھے وہ گھر سے باہر بھاگتے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور جن گھروں میں جاتے تھے وہیں سے کھا پی لیتے تھے یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کا ٹوف تھی اس خاتون کو کچھ عجیبہ و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ دیکھ کر آپ جان جاتے ہیں لیکن اس کے گھر آئے روز مطلق نمروں والی گاڑیاں آتی تھے ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخیز کر سکتے اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی رویہ تھا جیسا آپ کو جب میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں لا محلہ اس جیسے ہی حیالات آتے ہوں ہمارے گھروں میں آپس میں چیم اگوائیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ کر ہمارے محلے میں عباد ہو گئی ہے میں پھڑکی سے اسے جب بھی دیکھتا وہ جسوسی ناول پڑتی رہتی تھی کوئی کام نہیں کرتی تھی اسے کسی چولے چوکے کا کوئی خیال نہ تھا بچوں کو بھی کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے شینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر گئی تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئی حالانہ کہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا اعتمان کیا بعد میں پتا چلا کہ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورت لاحق تھی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی جس پر زخم ایسے تھے اور اسے خوشبو کے لیے سپریہ کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا اور غالبہ ایسا تھا جو بدن کو نہ چوبے دوسرا اس کے گھر آنے والا وکیر تھا جو اس کے حقوق کی نگبانی کرتا تھا تیسرا اس کے خاون کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابی کو ملنے آتا تھا ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں ترہ ترہ کے اندازے لگا لیے اور نتائج اخیز کر لیے اور اس نیک پاک دامن عورت کو جب دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی اور تڑبنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر لیتی تھی میرا یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑ دے ہو جانے اور اس کا کام جانے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کاندوں پر نہ اٹھائیں کیونہ کہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبہ ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ آتا فرمائیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شر بخشے آمین